تو ناظرین آج کا ہمارا انٹریسٹنگ ٹوپک ہے کہ پانچ ایسی پیشنگوئیاں جو بعد میں حقیقت ثابت ہوگی ناظرین پانچویں نبر پر ہے دہ انٹرنیٹ ناظرین ٹیم بیرنر لی کے ورڈ وائیڈ ویب کا آغاز کرنے سے پہلے ہی امریکہ کے عدوی علوم مارک ٹوین نے نوے سال پہلے ہی انٹرنیٹ کی پیشنگوئی کر دی تھی ناظرین ایٹین نائنٹی ایٹ کو اس نے ایک چھوٹی سائنس فکشن کہانی لکھی جس کا نام اس نے فرام دھ لندن ٹائمز ان نائنٹین زیرو فور رکھا اس کہانی میں اس نے ٹیلیکٹروسکوپک ڈیوائس کا نام دریافت کیا جو دنیا کی ٹیلی فورنک سسٹم کے ساتھ منسلک تھا جو دنیا کے روز مرا کے عمل کو سب کے سامنے ظاہر کرتا تھا ناظرین نائنٹین زیرو نائن میں اس نے اپنی موت کی بھی پیشنگوئی یہ لکھتے ہوئے کی کہ وہ ہیلیس تارے کے ساتھ اس دنیا میں 1835 میں آیا اور اب اگلے سال وہی تارہ دوبارہ سے آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی تارے کے ساتھ چلا جاؤں ناظرین اس کی موت 21 اپریل 1910 میں 75 سال پہلے اسی دن ہوئی جو اس کی پیدائش والے دن تارہ نظر آیا تھا ناظرین چوتھے نمبر پر ہے The Landing on the Moon ناظرین ایک اور آرثر جن کا نام جولز ورن تھا ان کی پیشنگوئی بھی سچ ثابت ہوئی ناظرین یہ 19 صدی کی فرنچ نوبل نگار ہیں جو کلاسیکل ایڈونچر کہانی Around the world in 18 days سے جانے جاتے ہیں ناظرین 1865 کو اس نے ایک چھوٹی سی سائنس فکشن کہانی لکھی جس کا نام From the Earth to the Moon رکھا ناظرین جو ایک انسان کی چاند پر جانے کی تصویر پیش کرتی ہے تقریبا جولز کے تصور کے ایک صدی کے بعد 1969 میں اس کی کہانی کے واقعات بہت سچ ثابت ہوئے جب نیل ایم سٹونگ نے انسانی بقا کے لیے چاند پر ایک لمبی چھلانگ لگائی ناظرین اس کے بعد ہے The Cold War ناظرین ایک فرانسیسی سیاستدان جس کا نام Alexis تھا اس نے اپنی 1840 کی تشہیر Democracy in America میں یہ پیشنگ ہوئی کی کہ اب دنیا میں دو بڑی عظیم قومیں بنے گی جو الگ نکتہ نظر سے شروع ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا اب ایک ہی مقصد ہے کہ ایک دن ہم آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کر لیں گے ناظرین جب یہ کتاب لکھی گئی تو امریکہ ساٹھ سال پہلے ہی برطانیہ سے آزاد ہوا تھا اور اس کو خانہ جنگی کی طرف سے تقسیم کر دیا گیا تھا جبکہ اس وقت رشیہ ذر حکومت کے عامرانہ اور دوست قیادت میں تھا ناظرین ان حالات میں کون ہوگا جو یہ پیشنگ ہوئی کر سکے گا کہ صرف ایک صدی کے بعد ہی دکھوں میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز بن جائیں گی پر یہ پیشنگ ہوئی فرانسیسی سیاستدان نے کی اور تب سے ایک قسم کی کولڈ وار امریکہ اور رشیہ کے درمیان ہو رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ہر قسم میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جاہے وہ نوکلئر پاور ہو ویپنری ہو سپیش ٹیکنالوجی ہو اور سپیشلی دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اثر و سوق دنیا پر ڈال سکیں ناظرین دوسرے نمبر پر ہے The Great Fire of London ناظرین فرانسیسی دعویٰ فروش اور غیب دان مائیکل نے نونٹ سٹیڈیم جو ایک انگلی لیجنڈ تھے جن کو یہ ریوارڈ دیا گیا تھا کہ وہ اہم واقعات کی پیشنگوئییں کرتی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی سچ ثابت ہوئی تھی ناظرین ان کی ایک سب سے زیادہ مشہور پیشنگوئی جو Great Fire of London تھی سولون سو چھاسٹھ میں سامنے آئی جس نے مکمل طور پر نوے پرسنٹ شہر کے بشندوں کے گھروں کو نظریاتش کر دیا تھا ناظرین اس کی کتاب جس کا نام Less Probities ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ چھاسٹھ میں جلنے والی آگ لندن کو صرف ہون میں بھار دے جائے گی کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے ناظرین پہلے نمبر پر ہے Leonardo Predictions ناظرین یہ ایک علم فنون تھا جو کئی علوم پر حاوی تھا جیسے کہ وہ ایک سائنس دان فنکار مہر ریاضی گلوکار تھا اور وہ ان ساری خوبیوں کا حامل تھا ناظرین ڈیونسی کی نوٹ بک جس میں اس نے اپنے خیالات چودہ سو اسی سے لے کر اپنی موت کے سن پندرہ سو انیس تک لکھے جس میں اس نے بہت انونچر اور ایسی ٹیکنالوجیز کے ریزائن بنائے جو صدیوں بعد آنے والی تھی ناظرین ہم ان انونشنز کا کریٹر تو اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی ڈیاغرام میں اتنی ڈیٹیل نہیں تھی جس سے ان کو اصل میں بنایا جائے پر ناظرین ان کی ڈرائنگ ضروری تھی ناظرین اور یہ ڈرائنگ اس نے صدیوں پہلے بنائی تھی جن کے بارے میں تب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ناظرین اور کئی ڈیزائن ایسے ہیں جو اب ایکزیس بھی کرتے ہیں جیسے کہ ٹینک کا ڈیزائن پیراشیوٹ کا اپتدائی ڈیزائن جو پہلا تیسری صدی میں بنایا گیا اور ہیلیکپٹر جو انیس سو چالیس تک نہیں بنایا گیا اس کا بھی سکیچ موجود ہے ناظرین اس لیے اس کو جدید پرواز مشینوں کا پیشروع بھی کہا جاتا ہے تو جی ہاں ناظرین یہ تھی جو پریڈکشن آپ کو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ ایسی پریڈکشن ہیں جو بات میں اصل ثابت ہوئی تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو ہمارا انٹرسنگ ٹاپک پسند آیا تو پلیس اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس ورواچنگ